السلام علیکم دوستوں تو آج کی ویڈیو کا ٹیٹل تو آپ نے دیکھتے پڑھ رہا ہوگا تو ویڈیو شروع کرنے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کرتا تو میرا چینل کو سبسکرائب کر دیا اور آدمی بیلے ایک ان لوگیں اس کو بھی دعا دیں تو ابھینا ٹائم وشکی چلتے ہیں ویڈیو کے جانے تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو انصاف حمدان مبائل اپ ہے تو اس سے تو فارم چلا جاتا ہے مگر جن کے پاس سمارٹ مبائل نہیں ہیں تو وہ اس طرح فارم فیل کریں تو ان کے لئے ویڈیو میں لائے ہوں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو کافی لوگوں کے سوال تھے جو میں آپ کو بتاؤں گا تو ان میں سے جو بہتر تھے وہ انہیں نکال لی ہیں تو ان کا آج میں آپ کو اسیمپل تھا اپنے مطابق جواب بتاؤں گا تو آتے ہیں نمبر جو پہلا سوال ہے اس کی جانے تو ان کا پہلا سوال ہے کہ اس امس کا اندھراج کا عمل کیا ہے کہ اس امس کس طرح بھیجا جائے کیا کیا جائے کہ اس امس ان کے پاس چلا جائے ہم کس طرح اس امس بھیج سکتے ہیں کیسے ان کو مل جائے کہ ہمارا فارم بھی فیل ہو جائے اور ان کو اس امس بھی مل جائے تو اس کا سمپل سا جواب ہے کہ آپ نے کرنا ہے ستر اسی کو میسج میسج میں آپ نے اپنا پہلے لکھنی ہے امداد ڈی 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 اس کے بعد آپ نے اپنا سین ایسی نمبر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا لکھنا ہے موبائل نمبر اس کے بعد اپنا نیم یہ لکھ کر آپ نے بھیج دینا ہے تو دوسرا سوال ہے ایس امس جب بھیجا جاتا ہے تو کوئی جواں مشغول نہیں ہوتا تو آپ فکر مت کریں انہوں سب کو میسج ایک اپریل کے بعد مل جائے جو نے بھیجا ہے ایس امس یکم اپریل سے جوابات بھیجے جائیں گے یہ دیکھیں ہیں یکم اپریل سے آپ کو جواب ملنا شروع ہو جائے گا آپ جواب آپ پا لیں گے ان کا تو تیسرا سوال ہے رقم کب متقل کی جائے گی کہ وہ کب رقم بھیجیں گے ہم کب رقم کو پاس سکیں گے کیسے ملے گی ہمیں رقم تو اس کا بھی ایک سمپل سا جواب ہے درخواست کی جانت پر تار مکمل ہونے کے بعد رقم متقل کر دی جائے گی مگر مطلب جب مگر مطلب ان کو پتا کل گیا کہ آپ نے ویلڈ اپلیکیشن دی ہے تو وہ آپ کو رقم ایشو کر دیں گے چوتہ سوال ہے رقم کیسے متقل کی جائے گی کہ ہم وہ رقم کس طرح متقل کریں گے ہم کہاں سے رقم حاصل کر سکیں گے کیسے حاصل کر سکیں گے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے آپ ایزی پیسہ یا کسی ایسی کمپنی کے ذریعے وہ رقم حاصل کر سکیں گے یا وہ ایزی پیسہ یا کسی کمپنی کے ذریعے اور آپ کو مل جائے گی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں تو نمبر پانچ پر ہے پنجام میں رہائش لیکن سین ایسی دوسرے صوبے کا ہے مطلب آپ رہتے تو پنجام میں ہیں مگر آپ تو شرطی پر کسی دوسرے صوبے کا ہے تو اس حالت میں آپ کو جو ہے وہ درخواست کے اہل نہیں ہیں ایسے لوگ درخواست کے اہل نہیں ہیں یہ دیکھ لیکھا وہ ایسے لوگ درخواست کے اہل نہیں ہوں گے مگر آپ کو کچھ فائدہ نہیں ہے مگر پیسے آپ نے جواب کروا بھی دیئے پیسے آپ نہیں کیے تو مگر آپ کو نہیں مل سکیں گے تو نمبر چھے پر ہے کہ خاندان کے دماغ افراد اس پروگرام میں درخواست دے سکتے ہیں یہ سوہ سب سے زیادہ پوچھ جانا رہا ہے اس کا جواب ہے نہیں خاندان کے صرف جو سربراہ ہے وہ ہی دے گا اپنا شناتی کارڈ کا نمبر اپنا نام اور اپنا نمبر وہ ہی دے سکتے گا پیسے بھی صرف اس ہی کو ملیں گے اور کوئی شخص کو پیسے نہیں ملیں گے صرف جو گھر کا سربراہ اسے ملیں گے نمبر ساتھ پر ہے غلص سی ایناسی کا تذکر پیغام میں کیا گیا ہے کیا اس کی اصلاح کیا کیسے کی جائے مردب آپ کا شناتی کارنے پر غلط ہو گیا آپ نے کوئی انسا غلط کر دیا ہے تو اس کا یہ ایک آسان سا طریقہ ہے آپ دوبارہ اس کا ایس امس بھیج سکتے ہیں وہ ہی آپ کا سی ایناسی نمبر اپنے اچھا ملپ اپنا جو جہاں آپ کی غلط ہوئی تھی آپ نے درست کر کے دوبارہ ایس امس بھیج دینا ہے تو آپ کا ایس امس ایکسپٹ کر لیا جائے گا نمبر بارٹ پر ہے ایس اتر پر ایس امس بہینے پر کتنا بینس کٹے گا تو ایس اتر ایس امس بہینے پر ایک شاہر یا چھتیس روپے کٹیں گے آپ وہ بھی ٹیکس کے سمجھے تھی ٹیکس بھی سب کچھ ایس اتر ستیس روپے میں آپ کا ہو جائے گا مکمل تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کر اور میرے چل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ مینے کے اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھیں اللہ